جارکن میں اکتھارہ مہیلاؤں کی ماب لنچنگ ہوئی اس لیے کہ ان پر شک کیا گیا کہ وہ جادو تھونا کرتے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی حکومت میں کیا ہو رہا آپ کی سرکار اکتھارہ مہیلاؤں کو ماب لنچنگ میں مار مار کر ختم کر دیا گیا کیا جارکن کی سرزمین پر مہیلاؤں کی کوئی عزت نہیں ہے کیا ان کی کوئی جان کی قیمت نہیں ہے بتائیے آپ یہ سرکار اس میں ناکام ثابت ہوئی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یقیناً میں اپنی بہن انیتا منس کو بھی یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پتی آپ کے شوہر آپ کے حزبن رمیش منس کی جس طرح سے مارا گیا ان کی خربانی کو مرائے گا جانے نہیں دیں گے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی بہن میری بیٹی شاہستہ کو بھی پیغام دے رہا ہوں اگریز کی موت خالی نہیں جائے گی انسانی میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمت دلانا چاہتا ہوں علی مدین انساری کے خاندائن کو ہمت دلانا چاہتا ہوں کہ اب ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب ظلم اس کی سرزمین پر اس کی مخلوق پر ہوتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ظالم مسلمان ہے یا نہیں ہے اللہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ ظلم کو نہیں برداشت کرتا اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور یاد رکھو جس کسی کو بھی ما پلنچنگ میں مارا گیا اگر تم کو مارنے والوں کو میں پیغام دے رہا ہوں جو چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے ہیں جن کو یہاں کی بی جے پی کی سرکار بچا رہی ہے تم سرکار کے بچانے سے بچ سکتے ہو مگر خدرت کے قانون سے تم کبھی نہیں بچو گے انشاءاللہ